السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 698 اجتماع نیپال میں شریک ہوئے ساتھیوں کی اللہ رکھ والی کرے حکمرانوں کے احکام ظلم کا انجام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد دنیاوی خواہشات اور لالچ کے نقصانات اور فتنے آج کے حقیقی مسلمانوں کو کئی بڑے فتنوں اور مصیبتوں کا سامنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا اور لالچ بڑھ جائے گی اور فتنے پھیل جائیں گے خبردار سب سے زیادہ خطرناک اور نقصاندہ فتنہ جو آج مسلم معاشرے میں دنیاوی خواہشات کی وجہ سے پائے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے آپس کے اختلافات فرقہ واریت اور حسد اور بغض کا انتشار ان فتنوں کی وجہ سے علماء مصلحین اور دین کے پھیلانے والے دعائیوں کو اتنا بڑا نقصان اور شر پہنچ رہا ہے کہ ان بیچاروں کے گھرانوں کا امن اور امان ختم ہو گیا اور جان مال اور عزت تباہ ہو گئی انٹلیجنس اور دیگر تنظیموں نے دینداروں کا جینا مشکل کر دیا ہے ایسے فتنے برپا ہوئے کہ روحانیت مجروح ہو گئی عزت پامال ہو گئی اور مال لڑ گیا یہاں تک کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسلاحہ تک اٹھا لیا اور ایک دوسرے کی عزت اور مال پر حملہ آور ہوئے اللہ کا یہ فرمان ان پر صادق آیا یخربون بیوتہم بی ایدیہم اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجار رہے تھے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سخت منع فرمایا تھا لا ترجعو بعدی کفارن یدربو بعدکم رقاو بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو فتنوں سے محفوظ رہنے کی زمانت سب فتنوں کے شر سے بچنے کے اہم ترین اسباب یہ ہیں نمبر ایک ٹھوس اور بنیادی چیزوں کو تھام لینا پاکیزہ شریعت کے اصول اور مبادہ کو اپنانا اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس میں فتنوں کے خطرات سے بچنے کی عظیم گیرنٹی ہے اور شر اور خطرات کو دور کرنے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے فائدہ یعنی حکام اور ایجنسیز والے کسی جماعت یا فرد پر تعدیبی کاروائی کرنی ہو تو سب سے پہلے اس فرد یا جماعت کے بارے میں علماء ربانی سے رجوع کریں اور دریافت کریں کہ یہ جماعت یا فرد کے دینی عقائد اور دینداری کے بارے میں آپ علماء کیا فرماتے ہیں مثلا وفاق المدارس اور دیگر معروف علماء و مفتیان اکرام سے پوچھیں کہ اہل تبلیغ اور امیر عالم تبلیغ کے بارے میں آپ رضرگوں کی کیا رائے ہیں اگر وفاق العلماء اور دیگر معتبر مفتیان اکرام نے کہا کہ یہ لوگ غلط ہیں تو پھر باقاعدہ ان کا تعاقب کریں ان پر پابندی آئید کریں یہ حکمرانوں کا حق ہے اس کے برعکس چند ایسے مولویان رائیونڈ کہ جو نہ تو وفاق کا درجہ رکھتے ہیں اور نہ وہ مفتیان ملک کا مقام رکھتے ہیں اور حکام کی طرف سے ظلم و استبداد تو یہ ہے کہ ان رائیونڈ پر قابض چند مولویوں کی بیجا شکایت پر جو لوگ اور علماء تبلیغی اجتماع میں شریک ہونے نیپال گئے ہیں ان کے نام کے وارنٹ جاری کر دئیے گئے اور ان کے غیب میں ان کے خاندانوں کو حراسہ کرنا پریشان کرنا یہ تو سراسر ظلم اور بربریت ہے جو نہ تو شرعی طور پر جائز ہے اور نہ ہی قانونی طور پر انہی بیجا طریقوں سے ملک اور قوم کی سالمیت خطرے میں پڑتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اسلام کے بنیادی اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں یقینی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں پر آنے والی ہر برائی اور مسیبت کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے طور طریقوں کو پسے پسٹ ڈال دیا اللہ کے احکام کی فرما برداری کے وجہے خود حاکم بن بیٹھیں کتاب اور سنت کے احکام کو معمولی سمجھا اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے اور انہیں نافذ کرنے سے مو پھیر لیا اللہ رب العزت نے تو اعلان فرمایا سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈھرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں ضرور کوئی بھیانک آزمائش یا دردناک عذاب آ پہنچے گا خبردار بے شک اللہ عز و جل کا ڈر اور اسلام پر عمل کرنا اور قرآن کا حکم ماننا ہی نجات کا ذریعہ ہے اور چھٹکاری کی سبیل ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعِلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکاری کی شکل نکال دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو امن اور سکون کی زمانت خالقِ کائنات کے حکموں اور اس کے تقاضوں توحیدِ خالص پر قائم رہنا اور رب العالمین کی شریعت کو ایمانی اور عملی طور پر اپنانا ہی امن اور سکون کا سبب ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرق کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسی وہی کے لئے امن ہیں اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں ایک وسیعت ہر وقت کی ضرورت نبی علیہ السلام نے امت کو بہت سی وسیعتیں فرمائی ان میں سے ایک وہ وسیعت بھی ہے جو ہر زمانے اور حادثات کے اعتبار سے ہر وقت کی ضرورت ہے احفظ اللہ یحفظت اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں اور دین پھیلانے والوں کی بھی حفاظت کریں اسی طرح ہم اسلام کی حفاظت کریں قرآنی احکامات کی حفاظت کریں سید الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مکمل حفاظت انایت اور رعایت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنا مسلمانوں کی تباہی کا سبب اس وقت امت مسلمہ کے لئے عار کی بات یہ ہے کہ یہ امت نبی کی ہدایات سے بھٹک گئی جس کے باعث پوری دنیا مسلمانوں کی پیچھے پڑ گئی اور حالات انتہائی ناگزیر ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت اگر تم انہیں تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ہماری کوتہ ہی عوام اور ان کے حکمرانوں کے درمیان کتنی ہی زیادہ قربت اور تعلقات ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ان ہدایات پر عمل نہ کیا جائے جو ہدایات ہم کو دربارے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوں قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون تو نافذ کرتے ہیں مگر اس کو بروے کار لانے کے لئے جن ہدایاتِ نبوی سے امت کی اصلاح یقینی ہیں ان کی طرف دیکھنے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا بھلائی کا ثبوت اگر ہم سب حاکم اور محکوم بھلائی امن اور اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس وسیعت کو قوت صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنانا ہوگا جو وسیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے فرمائی ارشاد فرمائے علیکم بتقواللہ والسمیع والتاعت وان تأمر علیکم ابدا حبشی وسطرون بعدی اختلافا شدیدا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَبِسُنَّتَ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اَذُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسَ وَإِيَّاكُمْ الْأُمُورِ الْمُحْدَسَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ اَوْ قَمَقَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آپ سب پر اللہ کے ڈر امیر کی باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں اگرچہ آپ پر ایک حفش غلام حکمرانی کر رہا ہو اور میرے بعد بہت سخت اختلاف آپ کو نظر آئے گا تو آپ سب کے لئے ضروری ہے کہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسے اپنی داڑ سے پکڑ لیں اور نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہر بیداد گھمراہی ہے یہ حدیث اہل علم کے نزدیک صحیح ہے اخوات ایمانی کا استحکام مسلمانوں کی جماعت کے لئے جن بنیادی اصولوں کی حفاظت ضروری ہے خاص طور پر فتنوں کے دوران وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اخوات ایمانی کا سلسلہ مستحکم بنائیں اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل اس دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اور اس دنیا تلبی میں ہم کس طرح اپنا دین اور ایمان سرعام بیچتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس امت کی آفیت ابتدائی لوگوں میں ہیں اور آخری لوگوں کو مسئبتیں آئے گی اور ایسے معاملات سامنے آئیں گے جو آپ نہیں جانتے ہوں گے اس سے مراد دین میں نتنے فتنے بدعات اور خرافات ایجاد کی جائے گی وگرنا صحابہ کو بہت ہی بڑی بڑی دنیاوی مسئبتیں آئی ایسے فتنے برپا ہوں گے جو دوسرے فتنوں کو ہلکا کر دیں گے ایک فتنہ آئے گا اور مومن کہے گا اس میں تو میں ہی ہلاکی ہو جاؤں گا پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا اس کی جگہ ایک دوسرا فتنہ آ پہنچے گا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا سبب لگ رہا ہے جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں کو اس حساب سے ملے جس طرح وہ اپنے لئے دوسروں سے توقع رکھتا ہے یہ حدیث نبوت کے واضح دلائل میں سے ایک ہیں کتنے زمانوں سے امت فتنوں سے گزر رہی ہے ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی برائی سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی توفیق حقوق کی پاسداری ایک بنیادی اور عظیم اصول یہ بھی ہے جس کو اپنانا اور اس کا خیال لکھنا ہر جگہ کے حکام اور عوام کا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلاب قرآن مجید اور احادیث رسول پر عمل کرنا اور امت مسلمہ کے حکام اور عوام ممالک اور باشندوں کی اصلاح کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا اور جب تک طرفین احکام اور عوام ان حقوق کی پاسداری کریں گے امن اور سکون قائم رہے گا اور فراخی اور استحکام اور ترقی اروج پذیر ہوگی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان حقوق میں سستی کرنے کی وجہ سے ہی برائیاں پھیلتی ہیں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر ملک کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اخلاص اور سچائی اور اللہ کو نگے بان جان کر اپنی امانت اور ذمہ داری کا حق ادا کرے اور جو درجزل حکم اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو دیا کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرنا اور فیصلہ دینے میں خواہشات کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ خواہشات تجھے گمراہ کر دے گی ذمہ داری ایک امانت ہے ہر ملک کے حاکم امیر اور قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل اور جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں جو انہوں نے امارت حکمرانی کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا تھا بے شک حاکمیت یہ ایک امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت ہے مگر وہ شخص اس رسوائی سے محفوظ رہے گا جس نے اسے حق کے ذریعے حاصل کیا اور اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کیا خبردار اے حکم چلانے والو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے ہرگز نہیں یہ زندگی تو فانی ہے چاہے حاکم کی ہو یا محکوم کی ہر حاکم کا شعار نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہونا چاہیے ترجمہ کوئی بھی ذمہ دار شخص جسے اللہ نے کسی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نبی کے بتائی اصول کے مطابق جنت اختیار کرتے ہیں یا جہنم حاکم ظلم پر سزا کا مستحق تمام مسلم ممالک میں حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے عوام کے معاملہ دیکھے اپنے ممالک میں ظلم کی تمام مختلف صورتوں کو ترویج دینے سے پرہس کریں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تو ظلم سے بچتے ہیں لیکن ان کے منتخب وزراء اور یا ذمہ داران لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اصلی حاکم ہی سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمانے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے امن اور سکون کی فضاء اور عدل کی بدولت ہی حاکم اور محکوم امن سے رہ سکتے ہیں اور ظلم کے سریعے سبھی لوگوں کو شر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور فساد برپا ہو جاتا ہے بغض اور عداوت جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہے اور مسلم ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نور نبوت کی سچی پیشن گوئیوں کی جیتی جاکتی تصویر ہے عوام کی دیکھ بال حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام ورنہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی کمانڈ بھی برباد ہو جائے گی اور حکمران اور عوام کے درمیان بڑا فساد برپا ہو جائے گا عوام یا محکوم کا خیال نہ رکھنے کی سزا ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا فرمان ہے اللہ تعالی بھی اس کی حاجت ضروریات اور ان پر شفقت اور رحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے فائدہ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرے اور خواہشات اور نافرمانی کو ایک طرف چھوڑ دے اور مسلمانوں کے معاملات میں ایسے متقی پرہزگار فرما روان اور نیک لوگوں سے برے لوگ مل گئے تو خطرات سر پر مندلائیں گے اور شر کو تقویت ملے گی اور تاریخ کا بہت بڑا عبرت کا سبق ہے اور تاریخی حادثات ڈانٹ کے لئے کافی ہیں اور جو شخص ان حادثات سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا تو پھر کب اسے عقل آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی کام جماعت میں کسی ایک کے سپرد کیا حالانکہ اس سے بہتر شخص موجود تھا تو اس نے اللہ اور رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی حاکم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں ہر حال میں دین کو ترجیح دینا ضروری ہیں تمام مسلم ممالک کے حکمران اپنے دین پر کسی اور چیز کو ترجیح دینے سے ڈریں اور دوسروں کی دنیا کے خاطر اس دین کو خراب کرنے سے گریس کریں دنیا سے خبردار رہنا حاکم کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہر زمانے میں انسانی نفوس پر دنیا کا غلوہ حاکمیت کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا اسے دنیا سے متاثر ہو کر اپنی عوام کو چھوڑنے سے گریس کرنا چاہیے بے شک کچھ لوگ اللہ کا مال نہ حق حاصل کرتے ہیں ان کی جزا قیامت میں آگ ہے صحیح بخاری التماس قسط کافی طویل ہو گئی ہے مگر یہ مکمل ایک مضمون ہے اسے بار بار پڑے اور اب فرما روا احکام تبلیغ والوں پر اپنا قہر برسانے سے قبل ضرور اپنی مسلمانیت کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم مذکورہ بالا احکام خداوندی کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا پھر اس کے خلاف جا رہے ہیں اللہ ہم تمام کو صحیح مسلمان بنا دے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين